ہلو دوستو نمسکار آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے کی بھارتی ریل کا ریل انجن ہے اس میں یوج ہونے والے ٹرانس فارمر کی حال جیسا کہ آپ لوگ اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گی جو ایک ٹرانس فارمر رکھا ہوئی ہے ہی ٹرانس فارمر ہے جو ریل انجنوں میں یوج کیا جاتا ہے آئیے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک سنگل فریش ٹرانس فارمر ہوتا ہے جو کی ساتھ ہزار ساتھ سو پچھتر کی کیلو بولٹ ہوتا ہے اور پچاس اٹھے ٹھیک ہے اور یا پچیس کے بھی ایک کی سپلائی اپنے اندر لیتا ہے سنگل پھر سپلائی لیتا ہے جو جس کو یہ الگ الگ بھاگوں میں کنورٹ کر کے دیتا ہے جیسا کہ آپ لوگ اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گی الگ الگ پرکار کی بوسنگ ہے تو یہ بوسنگ الگ الگ بولٹیج کی حساب سے بنائی گئی ہے کوئی لوگ بولٹیج ہے کوئی ہائی بولٹیج ہے اس پرکار سے یہ آؤٹپوٹ سارے بوسنگ آؤٹپوٹ ہے ان میں سے انپوٹ کوئی نہیں ہے میں نے بیڈیو میں مارک کیا ہے آپ کو ایک گرین کلر کا دیکھ رہا ہوگا جسے میں نے ریٹ کلر کے سرکل سے مارک کیا ہو وہیں سے ایک سنگل فیج بوسنگل فیج بوسنگ کے طور پر سپلائی انٹر کی جاتی ہے اور جو آپ کو سارے بوسنگ دیکھ رہے ہیں کوئی چھوٹی کوئی بڑی ہے یہ سب آؤٹپوٹ سپلائی کے انپوٹ سپلائی وہیں سے دی جاتی ہے میں بوسنگ کے دوارہ پچیس کے بھی سپلائی دوستو اس کا ٹوٹل وہ ویٹ ہوتا ہے لگ بگ ساڑھے نو دس ٹن کیا اپروکس ہوتا ہے اور اس میں اٹھارہ سو سے انیس سو دو ہزار تک کا ٹرانس فارمر آئل ڈیوز ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نمبر پلیٹ آیا ہے اس کا جو جس میں سارا ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کی ایسا یہ ٹرانس فارمر جو ہے اس کا ٹوٹل ویٹ ہے اٹھے دس ہزار اور کور اور وائننگ کا ویٹ ہے پانچ جار نو سو پچھتر کیجی اور آئل پڑا ہوا ہے اس میں اٹھارہ سو کیجی ٹیک ہے دیکھئے ٹرانس فارمر کے اوپر ایک کنجرویٹر ٹینک رکھا ہوا ہے کنجرویٹر ٹینک کا کام ہوتا ہے کہ آئل کے لیبل کو مینٹین کرنا اور اس کے بغل میں ایک نیلی کلر کی راؤنڈ میں ہوگی جسے ہم بریدر بولتے ہیں اس میں سیلکا جیل پری ہوتی ہے سیلکا جیل جب ٹرانس فارمر میں تیل کا لیبل اپ این ڈاون ہوتا ہے تو اس میں ان لیٹ آر این آؤٹ ایر ہوتی ہے اس کو مینٹین کرتا ہے مینٹین نہیں اس میں جو ایر میں نمی ہوتی اس کو سیلکا جیل سوک لیتا ہے سیلکا جیل کا کلر جب ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں دوستو